میں فنکار کو زندہ رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فرحان کے پڑے ہوئے کلاموں میں اس کلام کا درجہ وہی ماسٹر پیس ہے جو اسے انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رکھے گا بلکل سے تصور اتالی صاحب کوئی کردیٹس کے حوالے سے بھی نور علی نو صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے اچھے یہ کلام خاص طور پر میرے لئے نہیں لکھا گیا تھا ہمارے بہت سینئر نوخان ہے اسد آغا صاحب جو عزت الزمان صاحب جنہوں نے پی ٹی پی پہ بڑا خوبصت گلم بڑا ہے اب آئے ہو با ہوا اسد آغا صاحب نے کے لئے لکھا گیا تھا بڑا خوبصت سوز ہو میں نے نور علی نور صاحب سے کہا نور بھائی مجھے کلام چاہیے مجھے رمضان ٹرانسویشن میں بھی پڑھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے صاحب نے اس کعبیب کا ذکر کرتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسد آغا صاحب کے واضح کلام ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں اسد آغا صاحب کا بھی نور علی نور صاحب کا بھی کہ ان کی بدولت مجھے کلام ملا اور آج اللہ نے اس کلام یہ خوبصورت کلام تو ہے اس طرح سے عمر ہوگا تصور اتاری صاحب خاموش بیٹھے ہیں کافی دیس سے ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ ان کے اس کلام کے حوالے سے پی ٹی پی پہ مجھے حسن بھائی نے سپیشلی کہا یہ کلام جو ہے نا جی یعنی اتنی پذیر آئی ہے ماشاءاللہ تصور اتاری صاحب آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں ہم چاہرے ہیں آپ کا خوبصورت آواز کے ذریعے سے بھی کچھ گلہائی عقیدت جو ہیں وہ شامل ہو نور رمضان میں ماشاءاللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی یہ دیکھا جس نے بھی یہ دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جو لی وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی جس جس کا امان ہے کہے وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جو لی وہ بھرتے ہیں سب کی جو لی منگتا منگتا نہ کوئی بھی خالی گیا سب کی سب کی سب کی سب کی شیف ہما میرے ساتھ ہے ڈالڈا کا کچھن ہے آج ہمارا جو کہتے ہیں کہ ڈالڈا اپنے سارفین کی صحت اور نشن اما کو اسی طرح خیال رکھتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کا اسی لئے ڈالڈا کو ہم مامتا کے رضبے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا آج ڈالڈا میں ہماری اوری ہے ساری کوکنگ جس میں کیا کیا کچھ بن رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں سن لے جی پران بھائی اکاسی منی شاہ صاحب آج آپ کی افطار منیو سن لے جی کیا کیا کچھ ہے آج میں بنا رہی ہوں ہوں ماملن سپارکنگ لیمنیٹ بنا رہی ہوں اور اس کے اندر وہ ہم فریش فروٹس بھی ہو جائیں گے اور تھوڑا لیمنیٹ کروں گی اور ساتھ میں آپ کوئی بھی ٹین آٹ کر سکتے ہیں جو گرین کے لئے کی بنایا بھی بلکو اسی طرح نمی زیادہ اور اس کے علاوہ تو ہوتا تحرینہ ہوتا تو وہ تقلی میں رفشنگ ہوتا جائے گا یہ رکھر کونر نے سا پودھانے کا کونر جن سے بھوک پر ان مجھے گا اس لیے آپ دور دور رہتے ہیں روزے کا اصل انتحان اس کونر مجھے اس کے علاوہ اپرٹائزر میں 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 بنا رہی ہوں بنان رہی ہوں وبفلو ونگز بنائیں گی اور اس کے ساتھ بناغ ہوں بنان رہے ہوں پروفو ونگز بنائیں گے بلکل مرینیشن میں اس کے کون فرول لگایا ہے میں نے انڈا لگایا ہے صالت لگایا ہے پیپر لگایا ہے اس کو فرائی ہے دیر فرائی ہے اس کے ساتھ میں سوس بنے گی جس میں کچپ سرکا اور تھوڑا سا چلیز ایڈ کروگی تو وہ تھوڑا سپائیسی سے بنے گی بنے گی اس کے ساتھ ایک بیف بناریوں میں بیف چلی انگی اور ساتھ میں اگ فرائیڈ رائس ہوں گے بیف چلی انگی ٹھیک ہے کل بھی کڑائی کا آپ کو پتا چلتا تھا بیف چلی اکڑائی بھنای پر ایڈ کی تیتی دی ش کچھ سکتے ہیں جیسے ہمارے کیا ہمیں یقین پوراک بھی الیٹی کھائیں خواب سے پہلیان ہے جیسے ہمیں بھی جکتے ہیں جیسے ہمیں گیاں پیشتا کیاں کھڑا ہے چیزا یہیہی ہزا ہے جیسے وہ минутی جو جنتی جانے ہیں زندگی پوریڈنگ میں بنا رایا ہوں یہ بیف ہے محط پوراک کارڈکا ہے کون کو رنڈا اور اود پورا پوریڈنگ میں بنا رایا ہوں وہ پوڑنگ بنا رہی ہے میرے بہت خواری پوڑنگ ہے میری بہت خواری شوق ہے اندہ کیوں لگا ہے وہ اسے جوائنڈ ہو جاتا ہے اس سے ہاں ہے یہ کیسپیرز کے لیے his کی کوٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ اچھا سا فلیور جاتا ہے اور اسے بھی سپڑنگ کرنے کے لیے اس کو پیٹنگ کرنے کے لیے اور اس کے لیے حضر کو پسکتا ہے بلکو جدا بھی چینیز ہے اس میں ہم اندہ کونسلور اور سوسز کا استعمال لازم ہے برکوس ہے تو بیڈ پوڈنگ کی رسیپی کیا ہے وہ تو جلدی سے بنا ہے اچھا بیڈ پوڈنگ کچھ لوگ اس میں اندے بھی ایٹ کرتے ہیں لیکن میں نوملی کوشش کرتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سنپل رکھوں تو اس کے لیے میں دودھ ایک وانٹیٹی میں لے لیتی ہوں اس کو تھوڑا تھک کر لیتی ہوں گرم کرنے کے بعد چینی ڈالنے کے بعد پھوڑا بنیلا ایسا ایٹ کر لے اس کے لیے سلائسز جو ہیں ڈیش میں ڈال کے میں جو بناوں گی دودھ اور کریم کا میکسچر جس میں منیلا ایسا اور شگر بھی ایٹ ہوگی پور کریں گے اس کے اندر ڈپ کر لیں گے جیتی بریڈ اس کو اور اس کو بیک کر لیں گے تو یہ بڑا ایک مزی کی اچھا کیونکہ اومن ام ریسٹرانٹس میں جا کے کھائیں نا تمہوں نے تو بریڈ الگ سے بیک کی ہوتی ہے اس کے خاص ساتھ آئس کریم کا سکوپ ڈال کے میرے فیوریٹ ڈیزرٹس میں سے ہیں ایسے وافلز آج کل چلے ہیں ایسے وافلز آج کل چلے ہیں وہ ہوت این کول کا کمبینیشن جا ہوتا ہے تو آپ بنانا شروع کریں سب کچھ اور ڈالڈا جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ خبتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کی روایت میں سب سے آگے اور اس رمضان مبارک میں بھی ڈالڈا باس علایت اور ذہین خبتین کی حاصلہ افضائی کا ایک نیا تسمع پیش کریں جیسے وافلز آج کبیت شاہدikat اور اسو چلا پیش کریں آپ بنانے والہ میں ہوگا اس Pelجیان آج کبل کو بھی کریں اور اس وقت بھی کرنے والیس ساتھ اس در sweaters صغر پر gains نہیں اور اس کے ساتھ نور ایلم کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر ہے نورے علم کا سیگمنٹ جو ہم شروع کرتے ہیں اس میں ایک سیگمنٹ جو ہے وہ تیل نور سے برینڈڈ ہوگا جب اس سیگمنٹ کی طرف آئیں گے میں بتاؤں گی ایک دفعہ کان کھول کر میری ساری باتیں سن لینی ہے ایک ہی دفعہ ٹھیک ہے پہلا راؤنڈ ہوگا اس راؤنڈ میں الگ الگ ہر ٹیم سے سوال کیے جائیں گے ان سوالوں کا جواب آپ دیں گے اس میں ہر ایک سوال کے دس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا بزر راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ میں سب ٹیمیں اکٹھی شامل ہوں گی آپ سب بیعک وقت بزر بجا سکتے ہیں جو بزر پہلے بجائے گا اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جواب دیں جب تک سوال کمپلیٹ نہ ہو آپ بزر نہیں دبائیں گے بلکل صحیح ورنہ ایسا ہوتا ہے ہر بندہ بزر دبا دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے جو سوال ہوگے جواب دے دیں گے تو وہ مائنس ہو جائیں گے اس میں نمبر آپ بلکل صحیح اور اگر درست جواب نہ دیا تو مائنس ٹین ہے بزر راؤنڈ میں اور صحیح جواب دیا تو ٹوینٹی پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے پھر تیسرا آئے گا ریپیڈ فائر اور ریپیڈ فائر وہ سیگمنٹ ہے جو کہ تیلینور سے برینڈڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم آپ سے ایک منٹ دیا جائے گا ہر ٹیم کو اس میں ایک منٹ میں جتنے سوالوں کے آپ جواب دے سکیں ہر سوال کے دس نمبر ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے تیزتے سوال بھی کریں گے ایک منٹ ہوگا اسے تیزتے سوال ہوں گے یہ نورے علم جو ہے ہمیں فوراں فوراں آپ کو جواب دینے ہوں گے شاہ صاحب اتر ہے شاہ صاحب تھوڑا سا ریپیڈ فائر میں نگیٹیف مارکٹ جی نگیٹیف مارکٹ جی ہے بلکل ہے مائنس ٹین ہوں گے اگر آپ نے بزر راؤنڈ میں بزر بجائی اور درست جواب نہیں دیا تالی نور نے اس کو تالی نور نے اس کو کیا ہے اور ایک دعا جو ہے نا اب مہم بڑی بچپن میں یاد کرائے کرتی تھی کون سے پھلی رب زدنی علمہ اللہ ہمارے علمے زافہ فرمہ بلکل so good luck to you all and shall we start so team A سے سوال جو ہے سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کریں گے اچھا آپ team ڈی کے سوال پیٹھے ہیں تو پھر فرحان بھائی کریں گے تیارے سب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی پین بلکل صحیح جواب تھوڑا confidently انچا انچی آواز میں جواب دیجئے گے ماشاءاللہ اور اسی طرح آپ نے جواب دین اپریشیٹ بھی کرنا ہے کیونکہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا بھی رمضان کی برکتوں کا حصہ ہے بلکل دوسرے سوال ہے آسمانوں پر فرشتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام زیادہ مشہور ہے احمد بلکل صحیح جواب تیسہ جوال کولا لامپور کس ملک میں واقع ہے بلکل صحیح جواب سارے سوال نہیں پوچھیں پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر کس شہر میں واقع ہے بلکل صحیح پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر زو کس شہر میں واقع ہے باولپور جواب غلط لاہور چڑیا گھر گئے نہیں ہو کبھی باولپور میں گئے ہو باولپور نہیں گئے لاہور تو دیکھتا ہے لاہور میں تو لاہور ہی سب سے لانس بھی تو نہیں جو چیز دیکھی جائے وہ بڑی جو آب دو رانی رانی آتی اب تو اس کی آتھنی کی وہ ڈیتھ ہوگی ورنہ رانی کے اوپر سب لوگ سوار ہوئے ہیں برا لاہور سوار ہوئے ہیں برا لاہور سوار ہوئے ہیں جی چلی بیسٹ و لکھ رانی آتی کشاہ ستنی کیسے ڈیرنی آہ ڈیرنی آہ ڈیرنی آہ ڈیرنی آہ ڈیرنی آہ میٹلرجیکل اینڈ مٹیریلز انجینئری میٹلرجیکل اینڈ انرجی کلاس فیلوز یا یونیورسٹی فیلوز اوکے اس کے بعد ٹیم بیم میں ہیں سنا فخر سنا فخر اور ان کے ساتھ ہے محمد نومان آپ دونوں کا تعلق ہے یونیورسٹی اف ایڈکیشن سے آپ کو ویلکم کہیں گے اور ٹیم سی کا تعلق جو ہے اس میں امن ہے اور شیری گل ہیں یہ کیا یونیورسٹی جو ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے تو یہ آل ویمن ہے کوئی ایڈکیشن ہے تو لڑکوں میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ یہاں ساتھ آ سکتا ویری گوڈ کلایپ فور دیم اپنی انیورسٹی سے ہم اکنی ہیں تو یہاں پہ تشریف لائیں اچھا ٹیم بی میں ہے حافظ وقار اور وقاس احمد دونوں کا تعلق ہے نیشنل کالج اف بزنس ایڈمیرسٹریشن اینڈ ایکنومکس سو بیلکم ٹیم بی آپ سے سوال ہے تیار ہیں آپ لوگ سو سب سے پہلا سوال آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہی کا نام بتائیں دائی بی بی حلیمہ بی بی حلیمہ درست سواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحب زادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی زینب آپ کہاں چلے گے یہ تکہ ہے یہ تکہ ہے تو ان کے تکہ کے لئے تالیہ تکہ پہ تالیہ لیکن ہماری ہماری مہاتل مومینین ہے یا رہزت آئیشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہے تو اپنی ماں کا نام تو معلوم ہونا چاہیے چاہیے بلوچستان کا سبائی جانور کون سا ہے اونٹ شیر ہرن گائے options بلوچستان کا جانور جس اکیتنا بلوچستان میں زیادہ پائے جانے والا جانور چلو اونٹ اونٹ یہ انشور کون سا میں نے پوشیا بلوچستان میں سب سادہ کون سا جانور پائے جاتا ہے options options میں چاہیے اونٹ شیر ہرن گائے بکری دنبا این میں سے کوئی ایک بتانے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اونٹ اونٹ صحیح جواب ہے اچھا بلوچستان میں اسی طرح سبائی درخت کسے کہہ سکتے ہیں وہ درختوں سب سے زیادہ وہاں پائے جاتا ہو options جانور مری گوڈ سیب، کنو، آم، لکاٹ، علو بخارہ، انار، خجور خجور درست سواب قربان زمانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنید کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنید کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنید کا نانا ہے آؤ درِ سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامل آؤ درِ سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامل پھیلائے ہوئے دامل سیدہ یہ ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے آقا کا لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے بے اجازت جب کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں اوہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بین پر لجپال کرانا ہے رسول اللہ لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے موسیقی ناظرین دو دن سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور آج ہم نے ان کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہے ہم نے کچھنے کے لئے کھڑے میں ہماری ٹیم آباس آکھے کہتی ہے آپ بتائیے کیا کھائیں گے بھار سے مجھے اچھi ہمارے دکھنے یہ پیگ کھائے گے ل accessibility ہمارے درمی اچھا ہم آپ کھائے جائیں ب toc حوالٹ حوالہ ہمارے دن کے بارل سبروسو کی طرف سے آپ نے اپنی ہے اور فران بھائی نے کہا اس کا خاص حیال لگنا ہے ٹھیک ہے؟ بلکل میں نے نشان لگا جتنی دشیزن اس پر نشان لگائے ہیں ٹھیک ٹھیک میں نے نشانی لگا کہ کونس یہاں اب میں یہاں پر نشان لگا رہا ہوں یہ نشان اس جگہ پر رکھا ہے اگر یہ ہلا تو اس کا مطلب یہ گر بڑا ہے یہ نشان ہے یہاں میں نے نشان رکھا ہے اور ہم جب افتار میں آئیں گے کہ چمچہ یہی ملے تو اس کا مطلب ہماری ٹیم نے چیٹنگ نہیں کیا بلکل صحیح حجر سبیر ححمانی صاحب آپ موجود ہیں سر تو کوئی ایک کلام انعائد کریں آجائیں سران بھائی آپ تھی ساتھ شامل ہو میں ایک کلام پر شرطہ ہوں اسی ردیب کو چاہوں گا کہ آپ لوگ اس اعتقاد میں اس کے اظہار میں اعتماد کے ساتھ میرا ساتھ دیجئے جی بسم اللہ تم ابنا دامن بچا کے مانگو تم اپنا دامن بچا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے بے لوگوں کو کاسا بنا کے مانگو ماشا اللہ 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 حضور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک پہلی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک پہلی نے مانگا امی کی چوکٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دیکھے ایسا نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دیکھے ایسا نہیں جتاتے انہی کو دل میں برسا کے مانگو حضور دیں گے نورِ رمضان نورِ رمضان موشاہ مزید نورِ رمضان ٹرانسپیشن میں اس وقت وقت ہے اس سیگمنٹ کا وہ ہے نورِ بیان اور ہماری پہلی مقررہ راسترم پہ موجود ہیں شاید تفجر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے آج کا موضوع سخن جو ہے وہ ہے تاثب نے میری خاکے وطن میں گھر بنایا ہے جی میں ورسا ہوں اس قوم کا جو گیدڑوں کی ہاؤ ہو کو سن کر محمود و آیاز کے ایک ہو جانے کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ ہماری ماؤں نے ہمیں تمیزِ رنگ و بو برما حرامست کا درس دیا ہے آرے وقار میں تاثب کے قصیدے پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری پیڑھی اٹھا کر دیکھ لیں ہم تو وہ قوم ہیں جس نے مہاجر اور انسار کو مساوات اور برابری کا پیکر بنایا کیونکہ ہمیں وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِنْ وَلَا تَفَرَّقُ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس کی جانب دلفگاروں کا کافلہ چلا تو نیزوں کی انیوں پر اچھلتے سروں نے خوش آمدید کہا ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس نے شیعہ سنی امیری فقیری اور اونچ نیچ کی تاثب بھری دیواروں کو توڑ ڈالا ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس نے اس ملک کی خاطر اپنے سر کٹا دیئے اور آلی وقار ہماری مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں پر آنکھوں میں خون کے آنسوں سجائے یہ عظم کرتی رہی کہ ہم ایک ہوئے اے خاکِ وطن تیری بقا کی خاطر اور آلی وقار ہم نے دیکھا کہ جب سیلاب زلزلے اور کہت سالیس ملک پر ٹوٹ پڑے تو ہماری پوری قوم ایک ہوئی جب دہشتگردی نے اس ملک کو رون ڈالا تو ہماری پوری قوم ایک ہوئی ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کو یہ تسلی دیتے رہے کہ ہم ایک ہوئے اے خاکِ وطن تیری بقا کی خاطر کہ اے ملک ہم ایک ہوئے اے خاکِ وطن تیری بقا کی خاطر کہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں عالی وقار ہم نے تاثب کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور یہ عظم کرتے رہے کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی قسم زندگی کی قسم عبرو کی صدا ہم رہیں گے وطن کے نگہبہ وطن اپنا کعبہ وطن اپنا ایمہ گر کوئی سمجھے بہت جائیں گے ہم تو گرج کر یہ بات سمجھائیں گے ہم جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا وطن بیچتے ہیں کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے سماتوں کا بہت شکریہ شکریہ شائستہ فجر کے بعد جو دوسری مقرر تشریف لائیں گے وہ محمد احسن رزاقی ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی سے اور ان کا بھی موضوع یہی تاثب نے میری خاکے وطن میں گھر منایا ہے خون سے رنگین گلیاں اور تاثب کی فضاؤں میں جھولتی ہوئی لاشیں اور جلتے ہوئے گھر اور فرقہ پرستی سے بھرے ہوئے میدان اور لحسانیت کی بنیادوں پر گمشدہ اپنی لاشیں اور فرقہ پرستی سے بھرے ہوئے میدان یتیم بچے خوش آمدید علی وقار خوش آمدید کہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تاثب کی فضاؤں میں اور فرقہ واریت کی ہواں میں جوان لاشوں کا پاکستان مذہبی بنیادوں پر ڈگمگاتا ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجدوں میں بٹا ہوا پاکستان اور فرقہ واریت کی صداوں سے لرستا ہوا پاکستان سٹیٹس کو کے بوجھ دل دبا غریبوں کی چیخوں سے لرستا پاکستان اور ایک ایسی بستی کہ جس بستی میں ہر چیز مہنگی مگر عزت سستی اور ایک ایسی قوم کا پاکستان کہ جہاں ضرور جان کو میرے یار بیچ دیتے ہیں کبھا کی ہرس میں دستار بیچ دیتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں کہ چند خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں عالی بکار ان تاثب کی فضاؤں اور فرقہ واریت کی ہواوں میں میں اس بات سے بھی واقف کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی کہ تم میرے پاکستان کو فرقہ واریت سبائیت لسانیت اور تاثب کے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو مگر اس بات کو بھول جاتے ہو کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں یا خیراج میں لی گئی کوئی چیز نہیں یہ میرا نہیں تمہارا نہیں ہمارا پاکستان ہے یہ قابِ اقبال کی تابیر ہے جناح کی تدبیر ہے موقعاتِ مدینہ کی تصویر ہے لا الہ الا اللہ کی تشہیر ہے قوتِ قوتِ عوام کی ترتیب ہے قرآنِ مجید کی تفسیر ہے رہبرِ ترقی و کمال کی ضمیر ہے اور سایہِ خداِ زلجلال جس کی دلیل ہے سایہِ خداِ زلجلال جس کی دلیل ہے آپ کی اسماتوں کا شکریہ